بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کو لگا سیکیٹک اور سیکشل کوئی شون آج ہم ایک ایسی سپر فوڈ کے مطلق بات کریں گے جو کہ وہ آپ کے سیکس کو ایک بوست دیتی ہے ایک سکائی راکٹ بوست وہ آپ کے سیکس کو دے گا اور یہ فوڈ بڑی عام ہے ہم سب جانتے ہیں آپ سیکس فرینڈلی سپر فوڈ کا نام ہے بیف یعنی کہ بڑا گوشت کہ بڑا گوشت کس طرح آپ کے سیکس کو سپورٹ کرے گا بڑا گوشت جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ریڈ میٹ ہے اور ریڈ میٹ کے مطلقے انتہائی ایک منفی پروپگنڈا جو ہے پچھلے پچاس سال سے بلکہ سو سال سے چل رہا ہے کہ یہ بڑا خط ابنہاک ہے ہارٹ کی بیماریاں لگاتا ہے اور کیڈنی فیل کرتا ہے یعنی کہ ہر برائی جو نہیں اس میں ٹونڈی گئی ہے لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو قومیں کھا رہی تھی وہ بڑی ہیلڈی سے ہیلڈی ہوتی ہے کہ پھر اوٹو ڈاکٹر کوئی کہ نہیں دیکھو تو صحیح اس میں ہے کیا کیا کرتا کیا نہیں کرتا ہم جانتے ہیں کہ جو بیف ہے یہ بہت زبردست نمبر ون سورس ہے پروٹین کا اور انہیں کہ آپ کو پتہ ہے اینیویل پروٹین کی جو بائیویلی بیلٹی ہے وہ جو ویجیٹیبل یا پلانٹ ہوتی ہے پروٹین اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب امینویسٹ جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں اینیمل پروٹین میں ڈریکٹلی زیادہ مل سکتے ہیں تو اس کی بائیویلیٹی جو نمبر ون ہے ٹاپ پہ ہے اچھا انڈا وارا یا چکن وارا سے تین تین چاچر گناہ اس کے اندر زیادہ جو حد ہے آپ کو امینویسٹ مل جاتے ہیں اور یہ نیوٹریشن کے ساتھ بھی ڈینسلی فیلڈ ہوتا ہے یعنی یہ اتنی نیوٹریشن ہوتی ہے اس کے اندر ایک ایک چیز میں کہ وہ آپ کی سیکس کی ہر جگہ پہ ہر قدم پہ یہ سپورٹ کرتے ہیں جو میں آج آپ سے وہ ڈسکس کروں گا اچھا بڑے گوشت میں ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی چربی اچھا چربی کا نام سنتے ہیں لوگوں کی ٹانگیں کانگنے شروع کرتی ہیں کیا کہتے ہیں کامپے ٹانگنے شروع کرتی ہیں تو کامپے کیوں ٹانگتی ہیں کیوں وہ ان کا خیال ہے کہ یہ چربی جو ہے یہ آپ کے لیور پہ جھڑ جائے گی یہ آپ کی ویسوس کو بند کر دے گی آپ کو بلڈ پیشر کر دے گی آپ کو ہارٹ ٹیک کر دے گی اور آپ کو سیدھا سیدھا زمین کی نیچے اور وہ کو اوپر کر دے گی ٹھیک ہے نا یہ شعال کیا جاتا ہے لیکن یہ بات بھی سائنسی تجربے نے بات بتا ہے باتیں تو بلکل اس سے الٹ ہیں وہ پتہ نہیں جو ویجٹیڈینز تھے ان لوگوں نے کوئی سائنسان کو پیسے لکھا آج یہ سے کیا ہوا تھا کہ اتنا منفی پروکنڈا ہوا بڑے گوشت کے مطلق کہ ہم لوگ جو تھے نا اس سے درستے تھے مزہ تو دیفنیلیس میں کوئی چاک نہیں اس کے کباب کھا لیں اس کے کھانے وہ تو انہی قسم کے ٹیسٹ ہوتا ہے نا لیکن درستے تھے اور گلٹ میں چکار دے یا غلط چیز کھا رہے ہیں لیکن اب نہیں اب آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا وہ چیزیں ہیں سپورٹیو ہیں جو اس کو بڑھات میں ہیلپ کرتی ہیں سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں ویٹ لاؤس پہ یعنی کہ یہ بقیدہ ویٹ لاؤس میں انبول ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے گوشت کا جو انسولین رسپونس ہے وہ بڑا کم ہے ہے ضرور ہے لیکن تمام روٹی چھوٹی اور گرین ان سے بہت زیادہ کم ہے ٹھیک ہے تو جب انسولین کی کم ہوگی تو ویٹ لاؤس ہوگا بندے کا ویٹ اس میں نہیں بڑھے گا دوسرا اس کے اندر چربی ہوتی ہے چربی کی ویسے مزید اس کا انسولین رسپونس جو ہے وہ گر جاتا ہے تو یہ آرہ آپ کو پتا ہے ویٹ لاؤس انسان کا ہوگا تو انسان کی ہر چیز فٹ رہتی ہے ٹرائیگلی سائیڈ فٹ رہتی ہیں ڈائیپٹیز نہیں ہوتی ہے اور بندہ ویسے سمارٹ اس میں کانفیڈنس کا لیول جو ہے ہائی رہتا ہے تو اس کا جو سیکس ہے وہ بھی اس میں بڑھ جاتا ہے پھر اس کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے جو کہ ہیمو گروبن کی جو گلائیکیشن ہے اس کو روکتی ہے یعنی کہ آپ کی ایچ بی ون سی کا لیول بھی کام کر دیتی بکیدہ اور اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹی ڈائیپیٹک ایفیکٹ بھی ہے یہ بہت زبردست چیز ہے اچھا گوشی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ بھوک کو بڑی جلدی ختم کرتا ہے کیونکہ آپ کھا لیں تھوڑے جو بوٹیاں کھائیں اس میں ہو تو آپ کے اندر سٹائیٹی بڑی جلدی آ جاتی ہے سٹائیٹی کا آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگین وہ چیزیں آپ کا انسلونی سپانس میں کم ہوگا اور آپ کا جو کیلوری انٹیکس ہے یہ بھی کم ہو جائے گی تو یہ بھی آپ کا ویٹ لاؤس میں یہ چیزیں جو آپ کو یہ ہیلپ کریں گی اچھا پھر اس کے علاوہ آپ کا امیون سسٹم ہے اس کو یہ سپورٹ کرے گا لیکن ہم آتے سیکس ہی دروہ سیکس میں اس کا بہت اہم روز جو ہے وہ آ جاتا ہے اس کی ایک اندر چیز ہوتی ہے امینویسر ہوتا ہے دو امینویسر سیکس میں بڑے امپورٹن ہیں تین میں تینوں کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ کس طرح آپ کو بڑے گوشت میں بڑے وافر مقدار میں ملتے ہیں ساکھے دور پہ الارجنی جو ہے آپ دیکھیں بڑی ہائی کنسٹریشن میں ہے جب ہائی کنسٹریشن میں اس کو الارجنی ملے گا نیٹرک اکسیڈ بنے گی سیکسشل رسپونس آئے گا اس سے ایریکشن ہوگی بلیڈ پیشن لوگ ہوگا یعنی اس کے لئے اور بڑا گوشت جو ہے یہ بلیڈ پیشن کو لوگ کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا جو الارجنی آپ کو کی اویلیبلٹی آپ کو مل رہی ہے تو نزید جائے یہ نکلے گا کہ آپ کو ایریکشن میں سپورٹ ملے گی سیکنڈلی اس کے اندر الکارنیٹین بھی ہوتا ہے الکارنیٹین جو ہے یہ لائسین کے ساتھ اٹیج ہے لیکن آپ کو کارنیٹین کا افیکٹ جو ہے بڑا گوشت کھانے سے آتا ہے جو کہ آپ کی فیٹ کو ڈیزولو کرتا ہے آپ کی فیٹ جو ہے جمنینی دیتا ہے اس کے اوپر لیور کے اوپر بھی فیٹ کو میٹیبولائز کرتا ہے آپ کے جو مائٹرکونریہ ہے وہاں پر فیٹ کی بڑنی کرتا ہے انرڈی کا لیول انکریز کرتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ جب الکارنیٹین دیتے ہیں کارنیٹین دیتے ہیں لوگوں کے اندر جو ہے وہ جو ڈیزائر کا لیول ہے لیبیڈو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے آپ کو پتہ ہی کہ روز جو رات کو گوشت ورہ کھاتے ہیں خاص طور پھر اس کی بناہ کے کڑائش رہی یہ مسالہ لوگوں کو اس نے ایریکشن ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو احتلام ہو رہا ہوتا ہے اور جو بتاتے ہیں کہ ہاں بھی ان کی سیکسول جو انرڈی تھی لیبیڈو تھی پرپورمنس تھی کا لیول جو رہا وہ ہائی ہوا ہوا تھا اچھا پھر اسی پہ نہیں اس پہ اندر اتنی زبدس ویٹیمینز ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ دیکھیں اس میں ویٹیمین بی ون سکس ٹویل اور بی تھری این آئی سین آپ کو پتا ہے کس طرح ایریکشن میں اس کا سپورٹ کرتی ہے اچھا پھر ویٹیمین کے جو ہے وہ آپ کی ویڈیوز میں سے نکال رہی ہے کیلشم کو یہ نکال رہی ہے مگنیشم کا لیول بڑا ہائی ہے جو کہ ویڈیوز کو کھولتا ہے انٹین فریمیٹری بھی یہ ہے بریڈ پریشن کو بھی لوگ کرتی ہے مگنیشم پہ ہیں ساری کی ساری آپ کو گوشت میں ملتے ہیں پھر کو کیوٹین ہے وہ بھی اتنا مہنگا مارکٹ میں ملتا ہے کہ کیپسل سو سور پیگا لے کے کھا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ٹھک ٹھک کو کیوٹین ملتے ہیں جو ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے سیکسول ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو گوشت میں یعنی کہ آپ کو ساتھ ساتھ ہی مل جاتی ہیں اچھا پھر اس کے اندر وہ ہوتی ہے کریٹین کریٹین کیا جیسے لوگ کہتے ہیں یہ کریٹین بزار میں پوٹر لے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں کریٹین کا کیوں کہ جناب وہ اقدم انرجی پیدا کرتا ہے اور یہ باڈی بلڈنگ لوگ استعمال کرتے ہیں تو جناب ازر کریٹین زبردست قسم کا سورس ہے تو آپ کو کریٹین مل رہی ہے تو اچھا اچھا اس کے بعد اس کے اندر جو ہے امینویسٹ میں ایک بڑا ہی اہم ہے جس کو ہم کہے لائسین لائسین جو ہے بہت اپورٹنٹ امینویسٹ ہے جس کے بیشمار فنکشن ہے امیون سسٹم کیا ٹیسٹوزوم کی پروڈکشن کیا اور اس کے علاوہ مینٹل کاغنیٹیو ابلیٹیز کے لیے کیا لائسین جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے تو اب ہم دیکھ رہی ہیں کہ مجھے تو کوئی ایسی چیز کی کمی نہیں نظر آ رہی جو کہ گوشت میں ہو جیسے لائسین کا بھی میرے ذن میں کور آیا کہ یہ بقیدہ جو ہے بلڈ کی تیننگ میں اس کا رول ہے تو اب دیکھیں اب یہ ساری چیزیں ویڈ لاؤس ہو گیا ڈائیپٹیز کا ہو گیا پھر کلسٹرول جو ہے وہ جو گوڈ کلسٹرول ہے برڈ ہے بیڈ کلسٹرول جو ہے وہ کم ہو رہا ہے کیون ٹرائیگلیس سائیڈ سے جو ہے وہ کم ہو رہا ہے کیون آپ انکریز کر گئی ہے ٹھیک ہے اور جو ایڈجنٹ قسم کی منرلز ویٹامین وہ بھی وافر پائی جا رہی ہیں تو سیکس کے لیے میرے حساب سے جو بڑا گوشت ہے وہ کسی سپر فوڈ سے کم نہیں ہے مظل انڈا اچھا گوشت ہو گیا لیکن یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میرے ساب سے کنگ ہے اس کے ساب تاج جانا چاہیے تو امید ہے کہ اب آپ بڑا گوشت بھی کھائیں گے اور بغیر کسی خوف کے کھائیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کو جو اتنی بک پھڑھ کے آپ وہ لیتے نا ویٹامین اتنی مہنگے وہ سب آپ کو ملیں گے یعنی یہ بڑے گوشت کی صورت میں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیشن سے خزانہ تھا جو میں نے آپ دی ہے تو آپ لوگ جو ہیں یہ کھائیں بڑا گوشت کھایا کریں ٹھیک ہے انجوائے کریں لائف کو پرشان نہ ہوا کریں اور یہ چیزیں آپ سیکس کو جو ہے آپ کو ایک سپر سٹاب نہ دیں گی ساتھ ٹھوڑی ایکسرائز بھی کھانا نہیں ہوتا اور جو بیف ہے اس کے خاص خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر آئرن اور بیٹومن بی ٹویل ہوتے ہیں جس کا جو فائدہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی بڑھتا یہ لیکن ہیموگلوبن کا بہت اہم رول جو ہے آپ کی ایریکشن سے بھی کیونکہ یہ ہی اوکسیجن لے کے جاتی ہے نفس تک اور جو نفس کی ویزوریٹیشن ہوتی ہے اس میں اوکسیجن چاہیے ہوتی ہے جو کون لے جاتا ہے ہیموگلوبن اور یہ ہیموگلوبن میں اضافہ کرتی ہے ٹھیک ہو کرتی ہیں جب سٹریس کا لیول ہائی ہوتا ہے گبراہت ہوتی ہے بلڈ جو ہے بلکہ لیمز کی طرف جاتا بھاگتا انسان تو یہ کو کم کر کے آپ کیا فوکس جو ہے وہ جو سیکس کی طرف ہے اس کو واپس لاتا ہے اور بچینی کو یہ کم کرتا اچھا اور ایک مجھے کی واضح حالان کہ اس میں سیکس ہوتی ہے لیکن اس کے اندر اومیگا تھری بھی ہوتا ہے اومیگا تھری آپ کو پتہ ہی ہے کہ اومیگا تھری فیٹی ایسر جو ہیں ان کا کیا رول ہے اس کا ٹیس ٹیس چیزیں جو ہے آپ کو بیف میں اومیگا تھری جو ہے یہ مل جاتا ہے اور یہ آپ کی سیکس کو انحاس کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے اور یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بیٹ کلسٹرول کو بھی لوگ کرتا ہے تو بیف کو آپ نے ہلکا نہیں لینا یہ سب سے بڑی سپر فور ہے فور در سیکس تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو بیل کا آئیکون ہے اسے آپ ٹیچ کر دیں تو خوش رہے ہیں خوش ہیں بانتے ڈاٹر بھرکی کو اجازت دے اللہ حافظ